آپ دیکھ رہے ہیں آر ٹی آئی انڈیا نیوز اور اس وقت جمہو کشمیر کے اندر جو مددہ ہے وہ مددہ یہ ہے کہ ریزرگ کیٹیگری کے ایپلائیز کرمچاری جو ہیں وہ لگاتار پانچ مہینے سے پردرشن کر رہے ہیں موجودہ سرکاریں ان کے فیور میں بات نہیں کر رہی بھاجپا بھی ان کو لالی پپ دینے میں مصروف ہے بھاجپا کے خود کے نیتہ اپوزیشن کر رہے ہیں گورنر کے بیان کا کھنڈن کر رہے ہیں بھاجپا کے کچھ نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کرمچاریوں کی ٹرانسفر پالسی نہیں بنی تو ہم راجنیتی چھوڑ سکتے ہیں اور دوسری اور بھاجپا کے ہی نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سوال جباب مت کریں یہ تین چار پرکار کی راجنیتی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے لیکن اس راجنیتی میں اگر کسی کی جان جا رہی ہے تو وہ ریزرگ کیٹیگری کے کرمچاریوں کی جا رہی ہے اس مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترسیم مولنی واسی ہیں اور ایڈوکیٹ اشوک بسوترہ جی ہیں سمسار جی یہ بہت ہی انفرچنیٹ ہے کہ ہمارے جو ریزرگ کیٹیگری کے جو امپلائی ہیں وہ پچھلے پانچ چھے مہنوں سے جو ہیں وہ روڈ پر ہیں اور ان کی سکیوٹی کی جمعباری جو ہے وہ سرکار نہیں لے رہی ہے وہ کئی سالوں سے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اور بڑی محنت سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے باقی ڈپارمنٹ کے لوگ ہیں تو اب ان کو اتنا انسکیور کر کے ان کی کلنگ بھی ہوئی ہے تو اس کے پر رائے نیتی کرنے کے بجائے اس کے سلوشن ڈوننا چاہیے لیکن یہ جو رائے نیتی کرنے والے لوگ ہیں یہ آج نہیں کر رہے ہیں یہ بڑی دیر سے ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ہوفیلی ہمارے لوگ جو ہیں جو کہ ایجوکیٹر لوگ وہاں پہ کام کریں ان کو یہ چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ جو ان کے پہلے ان پولٹیکل پارٹیوں کے بارے میں سوچنے کا جو ان کا نظریہ تھا کہ شاید یہ ہمارے ہتیشی ہیں ان کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ ان کو صرف استعمال کیا جاتا ہے پولٹیکل فائدے کے لیے باقی انٹرنلی دیکھا جائے آج جو ان کی سیچویشن ہے یہ بہانے بنایا جا رہے ہیں کہ جی گورنر جو نے ایسے کہہ دیا گورنر سینٹر گورنمنٹ کے پوشے بغیر اور جہاں کی جو جو پولٹیکل لیٹرشپ ہے جن کو وہ ریپریجنٹ کرتے ہیں ان کا پوشے بغیر وہ ایک بات نہیں کرتے ہیں اگر انہوں نے کہا ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کا ملو جی ہے کہ پریجن پولٹیکل ڈسپیشن جو ہے وہ اس کے لیے جمعبار ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگ جو ہیں ہمارے لوگ جو ہیں یہ سارے ان بلک ان بلک یہ بات کریں کہ ان بلک ان کے پاس جائیں کہ مہاراج آپ ہمیں بچاؤ ہم آپ کو الیکشن میں سارے بوٹ دے دیں گے یہ بوٹو کی رائے ریتی چل رہی ہے ہمارے ملاجموں کی جو ان کی نوکری ہے جہاں ان کے جو پیشے ماں باپ ہیں جہاں ان کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں جہاں دیان نہیں رکھا جا رہا ہے تو ہوفیلی مجھے لگتا ہے کہ جس لیے سے ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ سنگرش کرنا شروع کیا ہے عام جنتہ جو ہے ہماری ساری ان کے ساتھ ہے تو آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے کچھ نیتہ کہہ رہے ہیں ہم ریزائن دے دیں گے بھئی ریزائن کب دیں گے جب الیکشن آئے گی اگر ریزائن دینا تو ابھی دو نا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے سے کوسن نہیں پوچھو آپ سے کوسن نہیں پوچھو تو آپ کو کیا کرنا ہے پوجھنا ہے کیا لوگوں کی جائنے جا رہی ہیں لوگوں کے بچے بکھے مر رہے ہیں بغیر تنخواہ کے اور آپ لوگوں کو ان کا کوئی سلیوشن ہی ڈوڑتے ہیں تو اس کے پر جو ہے اب کوئی نہ کوئی تو فیصلہ لینا پڑے گا ادر وائز جو پولیٹیکل پارٹی ہیں جو پولیٹیکل نمائندے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے آنے والے وقت میں جیسے جیسے وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے یہ پریشانی بن سکتی ہے تو رائے نیتی کھلی جا رہی ہے عشوک جی قانونی پرتکریاں چاہوں گا سرکاری کرمچاری ہیں ایسی سمودائے سے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے قانون کے اگر ہم دائرے میں رہ کر کے بات کریں تو کیا گیم کھلی جا رہی ہے کس طریقے سے یہ وکیل ہیں آپ اور آپ کو پتا ہے کیا شڑینتر اچھا گیا ہوگا قانون تو ہمیشہ ہی سیٹیزن کے ویل فیر کے لیے بنائے جاتے ہیں سمیدان بھی بھارت کے ناغریکوں کے ویل فیر کے لیے ہی کام کرتا ہے مگر جب قانون گلت ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو اس کا دورپیوگ ہوتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیکگرونڈ میں جانا چاہوں گا دوہزار چار میں ریزرویشن ایکٹ بنا تھا دوہزار پانچ میں رولز بنے تھے سروٹو نائنٹی فور بنا تھا تو تب بھی ایک بہت بڑی گیم ہمارے ایسی بھائیوں کے ساتھ ہوئی تھی ایسی ایسٹی کے ساتھ اس وقت کی سرکار نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹرک ایڈر پوست جہاں پہ نکلے گی وہیں کے لوگ اپلائی کر پائیں گے یہ صحیح بھی تھا یہ رول تو سب کے لیے تھا مگر چونکہ جمہو سمبھاگ میں ایسی پاپولیشن تیس پردیشت کے قریب ہے اور کشمیر میں زیرو ہے نہیں کے برابر ہے تو تب ایک مانگ اٹھی ہمارے ایسی سماج کی طرف سے کہ ہماری پاپولیشن جمہو میں زیادہ ہے اور شرنگر میں نہیں ہے یا تو آپ جمہو میں ہوں تیس پردیشت دیں یا پھر سب میں آٹھ پردیشت بنتی ہے تو سب میں آٹھ دیں اور اس کا حل یہ نکالا گیا آلٹیمیٹلی جب ایجیٹیشن بہت زیادہ ہوئی بڑے درنے پردارشن لیڈرشپ ساری روڈ پہ آئی رزلٹ یہ نکلا کہ انہیں کانون تھوڑا مادیفائی کرنا پڑا اور انہوں نے کہا جی ہر ڈسٹک میں آٹھ پردیشت ہم ان کو دیں گے سورن جاتیوں کو بھی اس میں فائدہ ہوا اے ایل سی کو بھی انہوں نے دی آر بیوی کو بھی دی سب کو دی اس کے بعد ہمارے ایسی جو بچے تھے ان کو کشمیر کے سبھی ڈسٹک میں ریزرویشن ملنی لگی آٹھ پردیشت کا فائدہ ملنے لگا تو تب بھی بہت دعاو ہوا تھا مگر کافی ایجیٹیشن کے بعد صدھارا گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی بار ایسا ماحول بنا کی جان کا خطرہ یا کچھ اور ریزن سے کچھ لوگوں کو ٹرانسفر کی ضرورت پڑی جیسے گھر میں کچھ ایسی ریزن تھے کہ وہی کمانے والا اور وہی ماں باپ کی دیکھوال کرنے والا یا باپ بیٹ پہ ہے تو کئی بار اپروچ کی گئی گورنمنٹس کو کہ کچھ لوگوں کو ٹرانسفر کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا جانا چاہیے ایک کلیر کٹ سٹینڈ فاروق عبداللہ جی نے اس وقت لیا تھا کہ ایک طرف آپ یہاں پہ آٹھ پر تیشت نوکریاں بھی مانگو گے اور ٹرانسفر بھی مانگو گے دو میں سے ایک چیز دیں گے یا نوکریاں لے لو یا ٹرانسفر لے لو تو جو جینور کیس تھے وہ بھی ٹرانسفر تم نی کیے گئے اب چلتے چلتے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہماری ایک بچی جو سامبہ سے ایسی بچی تھی جس کو کشمیری پنڈت پروجیکٹ کیا میڈیا نے ہم نے دیکھا اس کی ہتیا کر دی گئی ہے وہاں پہ جان لے لی گئی ہے کس نے لی کیوں لی وہ ایک الگ پہلو رہے گا اس پہ تو میں زیادہ چرچہ بھی نہیں کروں گا وہ مدہ بھی ہمارا بھی نہیں ہے مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب جان پہ جب بنائی ہے لوگوں کے تو آپ ان کا کوئی حل نہیں نکالیں گے تو یہ کیسے ہوگا شہریوں کی رکشہ کا دائتب جو ہے وہ سرکاروں پہ ہوتا ہے چاہے یوٹی ہو سٹیٹ ہو الگ ایڈمیسٹیشن ہو کوئی بھی ہو یہ کینڈری اگرہ منتری کے اندر آئے گا سارا تو یہ امیت شاہ کی اور پرائیم نیسٹر ہونے کے ناتے نریندر مودی جی کی ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کا نربہن جو ہے ڈی جی پی ہمارے یہاں کرتے اور ہمارے لیل جی ساب کرتے یا تو ان کو وہاں پہ وہ سرکشہ مہیا کروائیں کہ یہ وہاں پہ صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے پائیں یا پھر یہ قارن بتائیں کہ کیوں نہیں کر رہے اب نہ ان کو آپ سیلری دے رہے ہو نہ ان کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہو یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں جو ALC, RBA وغیرہ میں اپر کاس کے لوگ وہاں لگے تھے ڈسٹرک ایڈر پوسٹوں میں ان کو تو سب کو آپ نے ٹرانسفر کر لیا اس کے علاوہ ایک اور چیز گھور کرنے والی ہے جو لیگلی آپ بات کر رہے تھے کشمیری پندتوں کے پلائن کے بعد ان کو ساری سٹیٹوں میں ریزرویشن ملی اور خاص کر کے مہاراشتہ میں پانچ پرتیشتہ تارکشن میڈیکل کالجی انجینیر کالجی سب جگہ ملا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی سنسار جی کہ ان کے بچے کم پڑ گئے سیٹیں زیادہ پڑ گئیں ان کا کوئی بچہ بچہ ہی نہیں جس کو میڈیکل انجینیر باقی جگہ پہ سیٹیں نہ ملی اور سب کو جابز بھی ملی جاب میں بھی ریزرویشن آل اوبر انڈیا ان کو ملی پانچ پرتیشتہ بادی والے کشمیری پندتوں کے لیے آپ اتنے رحم دل ہیں اچھی بات ہے ہونا چاہیے وہ بھی ناغریک ہیں بھارت کے لیکن ایسی کمیونٹی کے ساتھ اتنا بہدوا کیوں اور جو اپر کاسٹ لوگ تھے وہاں پہ ایل سی وغیرہ کے ان کو تو آپ نے ارجس کر لیا سب کو یہاں جمہو میں ان کو تو سب کو بھولا لیا آپ نے ان میں سے کسی کی جان بھی نہیں گئی پھر بھی ان کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تو یہ جو ایسی کمیونٹی کے آپ آپ کی نظر میں یہ ناغریک نہیں ہے یہ آپ ڈسکرمنٹ کریں گے ان کو کیا دوئم درجے کا ناغریک مانیں گے تو سنویدان تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا تو میں کھولے طور پر یہ کہنا چاہوں گا بھر کے راجنیتی انسی نے بھی کی پی ٹی پی نے بھی کی کانگریس نے بھی کی مگر آپ بھاجپا بھی بھر کے راجنیتی کرنا چاہتی ہے ان کے ووٹ لینے کے لیے کیا کیا شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے ان کے منسٹر ایکس منسٹر آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن جو ایک اونیسٹ کمیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی یا تو ان کو وہاں سرکشہ مہیہ کرائی جاتی یا ان کا یہاں پہ ایڈجسمنٹ کروایا جاتا وہ نہیں کیا گیا اور مجھے پتا ہے جب ان کی کہیں ایڈجسمنٹ کرنی بھی پڑی پولیٹیکل پرشور میں تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ آٹھ پرسنٹ کوٹا جو کشمیر میں ملتا تھا ہمیں وہ اس کو ضرور در کنار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساجی شراج دیں گے ہم سے یہ کہنا کہ سمجھ دن شیلتا کے ساتھ اس وشے کوئی ڈریس کیا جائے دیکھئے میرا بیقتیگت یہ ماننا ہے کہ جان کی قیمت کوئی نہیں ہو سکتی کسی بھی بیقتی کی زندگی بہو مولے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایک جان کو بھی خطرہ ہے اور ایک جان بچانے کے لیے چاہے ایک درجن دفتر بھی بند کرنے پڑے تو جان بچانا زیادہ ضروری ہے تو یہ ایک شڑینتر ہے جس کو ہمارے لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ایسی ایس ٹی او بی سی مینارٹی کی مولنیوہ سی بہوجن لیڈرشپ ہے اور جو لوگ ہیں ایک جو ٹوکی ان کو ان کے سمرتن میں کھڑا ہونا پڑے گا یہ ہمارے ہی بچے ہیں کسی گیر کے نہیں ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہی ہوگا اور ان کے ساتھ نیائے نہ ہو نیائے ہو یہ انشور کرنا اب ہمارا کام بن گیا ہے اور ہم یہ کریں گے تسریم جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی سے کیسا لڑے جائے گا جو سرکاری ادائروں میں ایسی ایس ٹی او بی سی کے بچے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جس طریقے کی یہ گیم کھیلی جا رہی ہے جس طریقے سے راج نیتی کھیلی جا رہی ہے الگ الگ طریقے سے ان کو ان ادائروں سے باہر کیا جا رہا ہے ان سے نوکریاں جو ہیں وہ چھیننے کی ایک تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے شکشا کے شیطر میں ان لوگوں کو پیچھے کرنے کا ایک شڑی انتر رچا جا رہا ہے جبکہ یہ خبریں کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں اس سے کیسے بچا جائے اپنے سنسار جی میں اس کے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایس سی کے ملاجم ہیں یہ تو پیچھے پندرہ بی سال سے سنسار میں نوکری کر رہے ہیں ان کو مسلمانوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور کبھی بھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی کہ ہمارے صاحب اس قسم کی کوئی بات جو ہے انہوں نے کی ہے جانکہ یہ لوکل سپورٹ ہے یہ جو ایک باقیہ ہوا تھا اس کے پیشے بھی کوئی مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل کو ساجش ہے کیونکہ جو کشمیری پندت ہیں وہ جب کوئی چیز دیمارڈ کرتے ہیں تو ان کو ہول ہرٹرلی سپورٹ کیوں نہیں ملتی ہے کیونکہ ان کے ان کے بچے جو ہیں بیل سیٹل ہیں انہوں نے جمعوے مکان بنایا ہوئے ہیں کشمیر میں بھی ساری فیسلٹی ہیں اور جو پرائیم سر پیکیز کے جو ملاجم ہیں ان کے لیے وہاں ٹو بیڈروم تھری بیڈروم سٹ بنایا جا رہے ہیں اور ان کو ودیہ قسم کی سکیوٹی دے کے ان کو پراپر وہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں ان کے لیے کوئی اکاموڈیشن سرکاری نہیں ہے ان کو بھی دے دو نا آپ ان کو بھی کوارٹر دے دو بنا کے یہاں جاں نوکری کرتے ہیں جو سرنگر میں ہیں وہاں سو دسو کوارٹر بنا دو جو بڑھگام میں ہیں وہاں بنا دو جو نوکری کر کے رات کو تو اچھی تکیسے وہاں نکالیں تو یہ بیدواب کرتے ہیں کشمیری پندتوں کو جن کے وہاں اپنے مکان بھی ہیں جن کے جمعوے مکان ہیں اور ان کو الگ سے اکاموڈیشن بھی دی جاتی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں ان کو اکاموڈیشن بھی دی جاتی ہے نمبر ٹو ایک پالسی ہونے چاہیے بھائی میں ٹیچر لگا ہوں میں پانچ دس سال کے بعد ماسٹر گیٹ میں آ جاتا ہوں تو ماسٹر گیٹ جو پوسٹ ہے وہ پروینشنل ہو جاتی ہے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں اگر میں لیکچر بن جاتا ہوں تو وہ ایک سٹیٹ کی نوکری بن جاتی ہے تو یہ بیس سال سے کیا وہ ماسٹر بن جائیں وہ لیکچر بن جائیں پھر بھی ایک جانا نوکری کریں یہ تو ساجش ہے یہ ساجش یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں ہمیں کشمیر میں بھیجا جائیں ہمیں وہاں نوکرییں دیں وہ نوکرییں کھالی رہ جائیں اور یہ جو لوگ ہیں ان نوکریوں کو وہاں بڑھیں یہ بہت بڑی ہے یہ ساجش کی ہے بیدواب کیا جا رہا ہے کشمیری پندت سپیرل سٹیٹیجن ہے اس کی جو جو جان ہے وہ جانا قیمتی ہے وہ اس کو کشنی ہونا چاہیے لیکن وہ ہی ہمارے دوسرے جو جو بھائی جو ایسی ہیں جو اپنے اب کو ابھی تک تو ہندو ہی کہتے ہیں تو وہ بھی جو ہندو کہتے ہیں تو ہندو ہندو میں بیدواب کیا جا رہا ہے کہ شیڈول کاسٹوں کو کوئی اکاموڈیشن نہیں چاہیے ان کی سیلیوی بند کر دو ان کی ٹرانسفریں میں نہیں کرو تو وہ مرتے رہیں تو یہ سامنے سامنے جو ہے بیدواب نظر آ رہا ہے آندی بیسیز آف ریلیجن دو قسم کے ہندو ہیں یہاں ثابت ہو رہا ہے کشمیری پندت کی زیادہ سکیوٹی ان کی زیادہ دیکھوال ان کو زیادہ منایا جا رہا ہے اور شیڈول کاسٹ بیٹے رہو مرتے رہو کوئی ٹرانسفر پالسی نہیں کوئی کمپنسیشن نہیں کوئی آپ کو بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کوئی آپ کی جو ہے پرموشن کے بعد بھی ٹرانسفر نہیں کرنی دوسرا تیسرا کوشن جو آپ نے کہا ہے کہ جو ہمارے ملاجم ہیں ان کو آستہ آستہ ہر دفتر میں ہر جہا پر تارت کیا جا رہا ہے سنسار جی اس کا ایک ہی قارن ہے جیسے جیسے ہمارے لوگوں کے بیچ میں ایڈیوکیشن آئی جب ان کو ایمپلائیمنٹ ملی سب سے بڑی بات جو ہے جو بابا صاحب ڈاکٹر بیٹھ کر یہ چاہتے تھے کہ مکان بنانا اور اچھے کپڑے پہنا گاڑیاں پہنا اس کے علاوہ جب ہمارے میں آتم سمان آئے گا آتم سمان کی وجہ سے لوگ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے میرا مکان ہے میری گاڑی وہ سچ ہے کہ میری پڑھنے لکھنے کے بعد ملاجم افسر بننے کے بعد میری عجت کیا ہے آپ لوگوں کو لگنے لگایا کہ ان کی عجت تو ہے نہیں تو آپ جو آپ جو وہ سنگٹر بناتے ہیں کہ بھئی اسی اسٹی او بی سی مائن آٹی ہمارا ایک کلچر ہے چلو اس کو روائب کرتے ہیں چلو جنائیٹ ہوتے ہیں بھارت کو بڑیہ بناتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ سارا قصور جو ہے یہ ایمپلائیمنٹ کا ہے اگر ہم ایمپلائیمنٹ بند کر دیں ان کی پرموشنیں بند کر دیں پرائیویٹ کر دیں یہ گھر بیٹھیں ہماری فیکٹریوں میں کام کریں گے پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے آتم سمان کی باتیں کریں گے تو یہ ساجش ہے نوکریاں ختم کرنا پرائیویٹ ایشن کر دینا ہمارے لوگوں کی پرموشن نہیں کرنا سائکلوجیکلی ان کو ان کو ڈیموارلائز کرنا اور ساتھ میں پھر یہ جو لوگ ہیں جب پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں گے وہاں بولنے کے پر پبندی ہوگی وہ کوئی کام نہیں کر پائیں گے تو پھر بھارت کو پھر دوارہ بیسے ہی بنانا جیسے پہلے تھا تو یہ ان کی ساجش ہے ایمپلائیمنٹ کے اوپر جو ہے روک لگانا پرموشن کے اوپر لوگ روک لگانا سنسار جی کیا ہے جو شیڈول کاس کے لوگ ہیں ان کے خلاف مسلمان نہیں بولتا وہ بولتا یہ ہمیں کیا ان کا حصہ ہے ان کو ملنا چاہیے سکھ ہمارے خلاف نہیں بولتا کرسن ہمارے خلاف نہیں بولتا یہ ہی ہندو جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے خطرہ ہے وہ فلانے سے خطرہ ہے یہ ہی ہندو جو کاسم کی ڈیولمنٹ نہیں چاہتے ہیں کانسلشن پرویزن جو ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ساری بات سننے کے بعد ایک بات سمجھ جائے کہ شکشہ جو ہے وہ خطرہ ثابت ہو رہی ہے ان لوگوں کے لئے جو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ غلام رہیں یہ لوگ غلامی کریں وسطرہ صاحب یہ ہندو ریسٹر ہے ہندووں کی سرکار ہے رام راجعہ ہے اور امرت کال چل رہا ہے امرت مہت سے منائے جا رہا ہے اس میں ہندووں کو کیسے خطرہ جبکہ ایسی سماج کے لوگ یہ ریزرگ کیٹائگری کے لوگ جو ہیں وہ سب ہی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو کرنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں تو پھر خطرہ کس چیز دو ہزار پانچہ شے میں جس طریقے سے یہ ریزرگ کیٹائگری کے لوگوں کو نوکریاں دی گئی اس کے بعد جو ہتیاں ہوتی ہیں آتنک وادیوں کے دورہ ملٹنٹوں کے دورہ ان لوگوں کو مارا جاتا ہے وہ دو ہزار بیس اور بائیس کے دوران ہوتا ہے اور یہ ہتیاں دو ہزار چودہ کے بعد کی گھٹنا ہیں اسے پہلے کا کس طریقے کا ماحول تھا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ ہتیاں کے کارن کیا سمجھتے ہیں بسطر جی کیا سمجھتے ہیں کارن کیا رہے ہوں گے یہ ہتیاں جو ہوئی ہیں یہ دو ہزار چودہ کے بعد ہوئی ہیں اور دو ہزار پانچھے سے یہ نوکری کر رہے ہیں لوگ دیکھئے سنسار جی پہلے انسی کی اور کانگرس کی سرکاریں رہی ہیں پی ڈی پی کی بھی سرکار رہی ہیں تو قریب قریب دو ہزار پانچھے کے بعد یہ ریزرگ کیٹیگریز جو ایمپلائیز ہیں ان کا ڈسٹرک کیٹر وہاں پہ جابز ملنا شروع ہوا اور پندرہ بیس سال تک آپ دیکھیں پندرہ اٹھارہ سال تک کوئی دکت ان خاص کر کے میں ان کی بات کروں باقی ہتیاں ہیں تو چودہ کے بعد بڑی وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بڑی اور ان کی ہتیاں دیکھیں اب دو ہزار بائیس میں آگے پہلی ہماری ایک بچی جو ایسی ہے وہ سامبہ کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں رجنی کی اس کی ہتیاں ہوئی تو ایک اتنے عرصے تک کیوں نہیں ہوئی اور چودہ کے بعد ہتیاں ہیں کیوں بڑی میری نظر میں اس کا ایک ہی کارن ہے جو پولرائیزیشن کا ایک بہت بڑا کام آر ایس ایس اور بھاچپا نے دو ہزار تیرہ کے بعد شروع کیا جس کے دم پر جس ہندو مسلم اور یہ فساد اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اور جس کے دم پر یہ کیندر میں ایک بار نہیں اب دو بر ستہ بنا چکے ہیں اور جمہو کشمیر میں بھی انہوں نے دیکھی آپ مل کر پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنائی جو بعد میں چلی نہیں اور ان کو چھوڑنا پڑا اور اب بھی ان کا خواب ہے کہ کتنی بھی پولرائیزیشن کیوں نہ کرنی پڑے کتنے بھی قتل کیوں نہ ہو جائیں کتنے بھی مرڈر کیوں نہ ہو جائیں ان کی ستہ آنی چاہیے تو یہ آر ایس ایس اور بھاچپا کا ستہ کا لالچ مجھے نظر آتا ہے کہ دوزار تیرہ کے بعد ہتھی آئیں بڑھتی چلی گئیں اب دیکھیں ہتھی آتے ہیں کس کی نہیں ہوئی کشمیری پنٹوں کی ہوئی وہاں پہ پرواسی مجدوروں کی ہوئی باہر سے آئے لوگوں کی ہوئی اور وہاں رہنے والے مسلم کی بھی ہوئی ترسیم مولنیوازی چیز بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کشمیر میں مسلم کبھی بھی ایسی ویروڈی رہا ہی نہیں ایسی ویروڈی ایسی ویروڈی رہا ہی نہیں ہمارے ایسی ایسی ویروڈی کے لوگ جمہو کی جو کشمیر میں جاب کرتے ہیں سٹیٹ کیاڈر پوستوں میں بڑے سارے لوگ وہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے ججیز وہاں جاتے ہیں ایکسین چیف انجینئر بہت سارے لوگ بہت سارے پوستیں وہاں پہ جاتے ہیں کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ تارگیٹڈ ایسی ایسٹی او بی سی کو وہاں پہ ایک مسلم نے کسی نے مارا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن تیرہ کے بعد ہتیاؤں کا دور جو بڑھا اور یہ جو خاص کر کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارے بچے وہاں پہ سڑکوں پہ ہیں ان کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو پہلی ہتیہ کب ہوتی ہے دوزار بائیس میں رجنی کی جو سانباز سے ہماری ایسی بچی ہے تو اس کے پیچھے مجھے ایک ہی کارن دیکھتا ہے یہ دوزار تیرہ کے بعد جو فلیر اپ کیا گیا پورے بھارت میں ہندو مسلم بھارت پاکستان اور یہ سارا جو گھال میل انہوں نے کیا اور ایسی ایسٹی او بی سی کو ریڈکلائز کرنے کی کوشش کی اور مسلم کو ڈی مارلائز اور ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی سکھوں کو بھی اور ہمارے عادی واسی بھائیوں کو بھی کرسچنز کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی مگر کیونکہ کشمیر کا مدہ پورے بھارت پہ ہاوی ہوتا ہے اور کشمیر میں اگر کوئی ہندو مرتا ہے تو اس کا بینیفٹ بھاجپا اور رسس کے لوگ ہم نے دیکھا پورے بھارت میں ووٹ بینک کو انکیش کرنے میں لیتے ہیں بھارت میں پورے میں ووٹ ملے اور وہی کارن مجھے نظر آتا ہے اس بچی کی مرڈر کے پیچھے بھی جو ہتیا ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ان کی مین جو کارن ہے وہ بھاجپا ریڈیکلائیزیشن جو ہے وہ کارن مجھے بنیادی طور پر نظر آتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے یہی وجہ ہے آج کی استھیتی کی جو ہمارے سامنے استھیتی بنی ہوئی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بھاجپا ہندو راشتر بنانا چاہتی ہے اور جمہ کشمیر میں ہندو سی ام لانا چاہتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کارن کشمیر میں جو ملٹنس ہیں ان لوگوں نے یہ کارن ہو سکتا ہے کہ ان کو مارا ہو میں بالکل میں اسی بدے پر آ رہا ہوں یہی جو سکتا لوگ ہے کہ کسی طرح سے بھی سکتا میں آ جائے کتنے بھی لوگ مارے جائیں وہی بیس وہی ہے وہی لالت جن کا جو ہے سکتا ہمارے قبجے میں آپ دیکھیں پورے بھارت میں جن پردیشوں میں ان کو بھاجپا کو سرکار بنانے کے لیے پریابت نہیں ملتے ہیں ان کے ام لے آدھے سے زیادہ نہیں بھی آتے تو یہ دوسروں کے توڑ لیتے ہیں خرید لیتے ہیں بیسیوں سٹیٹوں میں نے ایسا کیا ہے وہی چیز یہاں جمہو کشمیر پہ بھی کر رہے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ مسلم باولے کشتر ہے اور اکثر یہاں پہ سی اے مسلم ہی آتا ہے تو یہ ہندو نہ ہندو پھر وہی بات آ گئی سورن جاتی کا کسی ویکتی کو یہاں یہ سی اے بنانے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں اور یہ پھر پورے دیش میں دکھائیں دیکھئے مسلموں کو ہم نے کرش کر دیا وہاں ہی ہم نے ایک ہندو سی اےم بنا لیا تو یہ ان کی یہی رنیتی جو ہے جو الٹیمیٹلی آپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات پورا کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہی قارن ہے اس ریڈیکلائزیشن کا بیس ہوئی ہے پہدر سمبی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہندو سی اےم ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ کئی ایسی جہاں او بی سی چہرہ بھی ہو سکتا ہے اسے بھی یہ ہندو ہی تو کہتے ہیں سنسار جی پورے بھارت میں چیمیرسٹر ہندو ہیں اپر کاسٹ کے ہیں تو جب مسلمان کو ہمارے بندے کو مارتا ہے ریزارو کٹیگر یہ تو بڑا شور اٹھتا ہے راجستان میں ہمارے بندے کو پانی سے مار دیا مدی پردیش میں ہمارے بندے کو کھیتی باڑی سے نکلنے میں مار دیا دلی میں ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو ایک مسلمان نے ملٹنٹ رہے وہ بھی ملٹنٹ رہے بھارت میں کسی مسلمان نے ہمارے بندے کو نہیں مارا ہندویں نے اپر کاسٹ لوگوں نے ہمارے بندوں کو مارا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کونسا کمپنسیشن دیا ہے آج تک جو ہمارے پورے بھارت میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو یہ صرف سر یہ دکھاوا ہے میں آپ کے چینل کے مادیوں سے میں خاص کر کشمیر کے مسلمانوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری شیدول کاسٹ لڑکی کی موت کی ویہا سے پورے بھارت میں شیدول کاسٹوں کو اور ہندو کو پولرائز کر کے یہ مسلمانوں کے صرف آپ کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف پورے بھارت میں کومنل جو ہے یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں نیرے ٹب اور استعمال کشمیر کے مسلمانوں کو کر رہے ہیں میری اپیل رہی ہے ان کو کہ جو بھی وہاں کے سینئر سیٹیجن ہیں جو بھی وہاں کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو سمجھائیں ان کی چال میں وہ مت فسیں یہ شیدول کاسٹوں کو مار کے جو سمتی دکھائی جا رہی ہے اگر ایک بھی ایک زیمپل بتا دیں کہ جو پورے بھارت میں یہ فیل ہو گئے ہیں نہ تو کسی بحار میں یو پی میں مدیہ پردیش میں کسی مسلمان نے ہمیں نہیں مارا ہے ہمیں نہیں مارا ہے تو وہاں نیرے ٹب نہیں پڑھ رہا کہ کنٹرول میں وہ مار کے یہ صرف کشمیر میں ہمارے لوگوں کو مروع کے پورے بھارت کی رائے نہیں تھی پولرائز کر کے پھر ہندو چیف منسٹر جہاں بنائے وہ بھئی پوری جو ہماری کتی سٹیٹ ہے ان میں کتی سٹیٹ ہوں میں چیف منسٹر آپ کے ہیں بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ یہ بڑی بات ہے کہ یہ لوگ ہتیاں کروا کر کے راج نیتی کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ ہے ہتیاں کروانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولرائز کرنے کے لئے جب ہماری ایک دو بندے کی پہلے کشمیری پندتوں کو مارا گیا اس سے پولرائز تو ہوئی نہیں کیونکہ ہمارے لوگ سوچے تھے کہ کشمیری پندت کا کلچر ان کے ساتھ ملتا ہے یہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کی پاپولیشن تھوڑی ہے وہ تو پورے بھارت میں کشمیری پندت چار ساڑھے چار لاکھ ہیں وہ ان کی ویسے پولرائز نہیں ہوتی ہے وہ جب مرتے ہیں تو کشمیری پندت مرتا ہے تو پندتوں کی بیعے سے ہمارے لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں لیکن جب ہمارا بندہ کو مارے گا اس کو جو ہندو جو کرتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ پولرائیشن ہو سکتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے دیکھو جی آپ کو مسلمان مارے تو بھر مسلمان نے جب ہمارنا ہوتا تو بیہار میں ہمارے لوگوں تو مسلمان کو جمین میں بھی کام کرتے ہیں یوپی میں بھی کرتے ہیں مرد پردیش بھی کرتے ہیں وہاں مسلمان جو ہیں وہ اچھے ہیں مطلب پڑے لکھے بھی ہیں اور امیر بھی ہیں جمیندار بھی ہیں اگر ان کو مارنا تو تو ادھر بھی مارتے ہیں جب پورے دیش میں ہمیں کوئی شریول کا سمجھ کے نہیں مارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور ہمارے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہے جہاں جو نیریٹر بنایا جا رہا ہے کبھی ریزرپ کیا ٹیگری کے بندے کو مارا مارا ہے ہندووں کو مارا تو یہاں ہم ہندو ہوگے پورے دیش میں ہم ہندو نہیں ہیں تو یہ جو یہاں کے چیم منسٹر بنا کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں کا چیم منسٹر بنا کے یہ بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی اب آپ کی مجارٹی مجھوٹی نہیں رہی اب آپ کو ہمارے ہماری بات جو ہے ماننی ہے ہمارے مطابق چلنا ہے تو مسلمان تو بچارہ جو ہے وہ ڈرہا ہوا ہے کیونکہ پورے بھارت میں تو انہوں نے مسلمانوں کے بلڈوجر لگا کے دکانے توڑ دی ان لوگوں کو سب لوگوں کو نقصان پر جا دیا اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ہیں بیشہ مجارٹی میں ہیں لیکن ہیں تھوڑے تو ان کو سائیکلوجکلی ڈرہا جا رہا ہے تاکہ وہ ڈر جائیں جہاں کا چیم منسٹر جو ہندو بنایا جائے چھوٹی موٹی جو وہاں پراپٹی ہیں ان کو خرید لیا جائے جیسے ابھی ایک قنون بنا دیا گورمنٹ نے جو وہ لیز پر دیتے تھے تو لوکل لوگوں کی جو لیز پر جمین دیتی تھی اس کو وہ رینیو کرتے تھے اب ان سے شین کے بار کے لوگوں کو دیا جائے تو ہندو سی ایم کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ بار کے ان کے جو بائی بندوں ہیں پولیٹیکل جو جیسے بسوترا صاحب کر رہے تھے وہ آر ایس ایس کے سپورٹر ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹر ہیں کشمیریوں کی جمین کو بھی ہڑپا جائے کشمیریوں کی ایکانوی کو بھی کنٹرول کیا جائے اور یہ پورے بارت میں بتایا جائے کہ مسلمان جو ہے ہمارا یہ وہ دیش وقت نہیں ہے وہ ہندووں کو مارتا ہے کہاں ہندووں کو مارتا ہے جو ہماری آٹھ پرسنٹ ریزرویشن تھی وہ بیسکلی کیا تھا کہ وہ پوری سٹیٹ میں تھی نا تو کشمیر بیالی میں تو ہمارے لوگ نہیں تھے ہماری پوسٹر کھالی رہتی تھی وہ پوسٹر برنے کے لیے جی اس کو جو ہے انٹرڈیسٹری بنایا گیا مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی وہ ایک بھی بار نہیں بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمارے شرور کاسٹ لوگوں سے ریزرو کیٹیگری سے کوئی ان کو پتا ہے یہ لوگ غریب ہیں ان کی پوسٹیں کھالی رہتی ہیں ان کو کیا لینے دینا ہے ان کو لوگ لوکری کرتے ہیں ان کو مارنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ مارنا کیا ہے کشمیری پندے تو مر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو کافی دیر سے ان کی کلنگ ہو رہی تھی اس کے کارن بہت ہے ان میں ڈیٹیئر میں نہیں جاتے ہوئے لیکن ان کی کلنگ ہونے کے بابیود بھی جو ہے کومنل رائٹ یہ نہیں کروا پا رہے لیکن جیسے ریزرو کیٹیگری کے بندے کو مارا گیا سارے جو شرور کاسٹ لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ بادی ہے وہ بھی جو ہیں کٹھے ہوگے کہ مسلمانہ سے کیوں کر رہا ہے پورے بھارت میں پنجابی ہمارے لوگ ہیں ہمارے شرور کاسٹ کو بھی مارا جا رہا ہے تو یہ بتانا چاہتے تھا شرور کاسٹو جن کی بادی بیپ آس کروڑ ہے یا اوبیس کے لوگ جو ہیں جن کو اپنے آپ کے ہندو بولتے ہیں ان کو یہ کہیں گے آج شرور کاسٹ کے بندے کو مارا کال اوبیس کے بندے کو ماریں گے تو یہ پورے بھارت میں ان کو ہندو کے نام پر کٹھا کر لیں اور پھر جو جو ہے ایک نیریٹر بنائیں اور یہاں لیکشن جیت لیں جو ہم لوگ نہیں بھی بورٹ ہمارے لوگوں دینا چاہتے ہیں تو جب کہیں گے مسلمان اس سے خطرہ ہے تو لوگ بورٹ دے دیں گے باس ایمیلے بڑھنا ہے اور اس کے بعد نہ ہماری سعود لینی ہے نہ کسی کے سعود لینی ہے اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا یہ آج میں بھارت آپ کے اس چینل کے مادم سے بھارت کے سبھی سیٹزنز کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو ان کو نہیں پتا ہے سبھی ناغریکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کشمیر میں مسلم پاپولیشن کا نبے پرتیشت سے زیادہ ایس سی ایس ٹی او بی سی سے کنورٹیڈ ہے بالکل ایس سی کنورٹیڈ تب ہی ایس سی کو ہمارے جی اینڈ کے سٹیٹ میں آٹھ پرتیشن ہے کیونکہ سات پرتیشت جو ایس سی ہیں وہ مسلم بن چکے ہیں وہ او بی سی میں ریزرویشن لیتے ہیں اسی طرح جو او بی سی ہیں وہ مسلم او بی سی بھی ہیں ایس ٹی مسلم بھی آپ کو پتا ہے گجر بکروال سارے مسلم ہی ہیں اس کے لئے آپ او بی سی میں تیلی برادری ساری مسلم ہیں دھو بی برادری ساری او بی سی میں مسلم ہیں تو جے اینڈ کے کی مسلم پاپولیشن کا نبے پرتیشت مسلم پاپولیشن کا نبے پرتیشت ویسے تو پوری پاپولیشن کا پینٹ سے ستر پرتیشت مسلم ہیں لیکن مسلم پاپولیشن کا نبے پرتیشت ایس سی ایس ٹی بھائیوں کو گاڑی کے پیچھے باندھ کے پیٹا گیا تھا کیا ہوا اس کا کیا ہوا اس کا اور بلکیز بانوں کے ریپیس کو آپ چھوڑ کے کہتے ہیں یہ یہ سنسکاری برہمن ہے مدلہ بلککاری برہمن اپنے سنسکاری برہمن تو کیا بلککاری اور سنسکاری برہمنوں کے لیے سیم ٹرمی نالوجی ہو گی اور یو پی میں ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہماری بالمکی بچی کے ساتھ جو ہوا تھا ابھی تک اس کو انصاف دلوائیا آپ نے اور جو ہماری بچیوں کو مار کر پیٹ پر ٹانک دیا جاتا تھا ان کو کبھی انصاب ملا آج تک چنویان اندر نے جو کیا ان کو انصاب ملا ابھی تک اور جو سینگر نے ہماری OBC بچی کے ساتھ کیا مائنر بچی کے ساتھ اور اس کا پورا خاندان ختم کر دیا کوئی انصاب ملا میں ابھی رائستان میں جو پانی پینے پر بچہ مار دیا گیا انصاب ملا اس کو تو پورے بھارت میں SC, ST, OBC کے ساتھ جو اتیاجار ہو رہے ہیں کون کر رہا ہے کوئی مسلم نہیں کر رہا کوئی شکھ نہیں کر رہا کوئی کرشن نہیں کر رہا میں اپنے SC, ST, OBC بھائیوں سے بہنوں سے یہ نویدن کرنا چاہوں گا انٹروسپیکٹ کریے سیلف انٹروسپیکٹ کریے کبھی کسی مسلم نے ہماری ریزرویشن کے خلاف آواز اٹھائی ریزرویشن پروموشن کے خلاف آواز اٹھائی نہیں اٹھائی کسی سکھ نے کسی کرشن نے اٹھائی نہیں اٹھائی سوائے تتھا قتد ان سورم جاتیوں کے ہندو مسلم سکھ حسائی نے صرف ان تتھا قتد انچی جاتی کے لوگوں نے یہ جو وہی بات میں کہوں گا مولنی باسی ورسی ویدیشی والی بات تو ان ویدیشیوں کو چھوڑ کے کہ کبھی کسی نے ہماری ترقی کے راستے میں کوئی روڑا اٹھائیا نہیں اٹھائیا سو SC, ST, OBC ہم سے کنورٹڈ مسلم سکھ اور کرشن یہ سب ایک جھٹ ہیں ایک ڈی اے نے ایک خون ہے ہمیں الگ نہیں کیا جا سکتا کشمیری مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلم ہیں اور ہماری پہ حملہ کرتے ہیں یہ بالکل ترسیم جی ٹھیک کہہ رہے ہیں صرف اور صرف ہمیں بانٹرنے کی راجنیتی ہے SC, ST, OBC کو ہندوائز کر کے ریڈیکلائز کر کے ان کے ووٹ لے کے اب یہاں پہ بھی سرکار بنانی ہے چوبیس کی بھی سرکار بنانی ہے تو بڑے پیمانے پہ کلنگ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس کی راجنیتی ہے اس کی راجنیتی ہے میرا ایسا ماننا ہے اب یہ ہندو کے نمام پہ SC, ST, OBC کو صرف استعمال کرتے ہیں کبھی مسلم کے خلاف کھڑا کرنا ہو لڑانا ہو تو ہندو بنا لیتے ہیں سکھوں کے خلاف لڑانا ہو ہندو بنا لیتے ہیں کرسچنز کے خلاف لڑانا ہو ہندو بنا لیتے ہیں اور جب حق حقوق کی بات آتی ہے تو یہی SC, ST, OBC یہ شودر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے حق کی بات نہیں ہوگی اب جیسے شاسن میں ہی بات کریں ساری political party منعوادیوں کی ہیں تو ان کی وہاں participation کیا ہے نہ کہ برابر reserve seatوں پہ اگر آتے بھی ہیں تو ان کے puppet آتے ہیں سورن جاتی ہوں کہ ہمارے تو representative جاتے بھی نہیں ہیں اور OBC کی تھوڑی بہت representation ہے بھی تو وہ اتنی کارگر ثابت ابھی نہیں ہو رہی کیونکہ پورا قبجہ ہو نہیں پایا ابھی تک پرشاسن میں آپ دیکھ لیں 80% قبجہ ہی نہیں سورنوں کا ہے نیای پالی کا تو 90% سے زیادہ ان کے قبجے ہیں و میڈیا 99% ان کے قبجے میں ہیں تو سادن سادن بھی سارے انہوں نے ہڑپ لی ہیں اڈانی امبانی کی جیبیں بھرنے کے لیے ہماری جیبیں انہوں نے کھالی کروا دی ہیں لوگ بالکل فرچولی برباد کر دیے گئے ہیں تو یہ ہندو جو ہے مس نومر ہے آپ دیکھئے ابھی بڑے کلیرلی میرے فازل دوست آپ کے سامنے ترسیم جی بتا رہے تھے بڑا difference انہوں نے basic difference بتا دیا کہ کشمیری پنڈیت کے لیے کس طرح سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں پارلیمنٹ کھل جاتی ہے فانڈز کھل جاتے ہیں ہماری ریزرویشن کے خلاف ساری دنیا ہے کبھی کسی نے کہا کشمیری پنڈت کی اب بھی ریزرویشن کیوں اب تو بچے بھی نہیں بچے ان کے کسی نے نکا تو ان کے لیے سب کچھ کھلتا جاتی ہے برامنوں نے کا benefit ہے تو ایک ہندو وہ ہندو ہے ایک ہمارے والے ہندو ہے وہاں بھی نہیں جا پا رہے ہیں اور یہاں ان کو سیلڈی بھی نہیں مل رہی اور آپ دیکھ لیجئے میں نے پہلے بھی کہا جو سورم لگے تھے ڈسٹرک کی ایڈر پوسٹوں میں جیسے ایل سی کے لوگ لگے تھے آج ڈھونڈے ہوئے ایک بھی وہاں نہیں مل رہا نہ کوئی دھرنے پہ بیٹھا ہے نہ وہ کسی ڈسٹرک میں بیٹھا نہ دھرنے پہ ہے کہا ٹرانسفر بھی کر لیا گیا اڈجسٹ بھی کر دیا گیا پتہ بھی نہیں چلا نکال لیا نا پیچھلے بیس سال کی لسٹوں کے اور دیکھیں وہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی ساری ترقیبی ہم نے کر لی اور میں بھی اس بات پر پولی طرح سے قائل ہوں کوئی مسلم ایسی 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 کا دشمن نہیں کوئی مسلم کوئی سکھ کوئی کرشن ایسی 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 کا دشمن نہیں ہے اور واضح طور پہ میں تسیم جی کی بات کا سمارتن کرتا ہوں پچھلے بیس سال سے ہمارے ایسی بچے وہاں پہ جوب کر رہے تھے کبھی کسی مسلم نے راستہ بھی نہیں روکا ان کا ٹھیک ہے ایک کلنگ جو ہوئی ہے اس کے پیچھے میں نے پہلے کہا کیا ساجشیں ہیں بے نکاب ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں آج تک پلواما کا کان کی جانچ نہیں ہوئی ہوتی تو اس میں کیا نکلتا تو وہ جانچ کا بھی شے رہے گا اور میں زیادہ اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے بھی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے تو اندر کی بات ان کو بتانی چاہیے تھی اور اب دیکھئے ایسی بچی سامبہ کی اور اس کو سارا میڈیا نیشنل میڈیا سارا اس کو کیا پروجیکٹ کر رہا تھا سنسار جی کہ یہ کشمیری پنڈیت لیڈی کی ڈیتھ ہو گئی کیوں یہ پروجیکشن جا رہی تھی وہ ہندو ورسیز مسلم کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے کسی ایسی بھائی نے کسی ایسی بہن نے کہیں بھی ایسی ایسی بھائی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہندو ورسیز مسلم مسئلہ تھا یہ مسئلہ کیا تھا جانچ کا ویشے تھا آج تک آپ نے جانچ نہیں کیا اور ابھی تک آپ نے نہیں بتایا ال جی صاحب اس طرف نہیں جانا چاہتے بس یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کریں گے تو میں ال جی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایل سی والے بچے کہاں گے بھئی وہ اپرکاس کے بچے جو ڈسٹک ایڈر لگے تھے وہاں کشمیر میں وہاں تو ایک بھی نظر نہیں آ رہا وہ ہیں کہاں دکھائیے ہمیں ان کی لسٹ ان کو کیسے اپنے اٹجس کر لیا بھی نہ بتائے چور دروازے سے سارے کام کر لیے اور ہمارے بچوں کی باری میں آپ یہ سب کریں گے تو یہ کیا ہندو ہے ہندو ایک دھوکہ ہے ایک شیڈنٹر ہے ایک ایک مسنومر ہے ہمارے ایسی ایسٹی او بی سی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اب دوبارہ سے ایک شروعات کرنا پڑے گی اور سب ہی بہوجن سماج کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اگر وہ نہیں آئیں گے تو آنے والے سمعے میں نوکری ہیں تو دور ان لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو سکتا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار دھراتل سے جڑی ہی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں آمام اڑتوی خبریں نہیں بتاتے خبروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ کریں تاکہ آپ تک یہ جان کریں ہم پہنچا سکیں دھنیا